اسلام علیکم اگلے دس دن کے بعد مغربی سلسلوں کی شدت اور فریکوینسی بڑھنے کا امکان ہے امید ہے بیرہ روم آپ مزید شدت کے ساتھ سسٹم تشکیل دے گا فیلال تازہ ترین مسمی سلطحال کے مطابق گزشتہ دنوں کی نسبت آج دھند میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے پھر بھی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں صبح کے وقت گراؤنڈ لیور اور ہائی لیور دھند موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں آسمان پر مغربی سسٹم کے بادلوں کی آمد بھی جاری ہے خلیج بنگال میں سمندری طوفان کی تشکیل ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ تشکیل پاتے رہیں گے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان کا زیادہ فوکس جنوب مشرقی بھارت ہی ہوگا اور یہ ہوا کے کم دباؤ مغربی سلسلوں کی آمد میں رکاوٹ بھی بنیں گے اگلے چوبیس گھنٹوں کے موسم پر بات کریں تو پشاور مردان لنڈی کوتل تورخم پڑا چنار چترال مالم جببہ ناران کاغان کلام آن سہرہ گرگر بلتستان اسطور ہنزہ چلاس سکردو سرنگر پلواما راجوری انندناگ لیلدہ کارگل اور دیگر مغربی اور شمالی راکوں میں گہرے بادل بننے کے سبب بھوندہ باندی ہلکی اور موتدل بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے اس کے علاوہ گجرات ناروال منڈی بہاودین حفظ آباد راول پنڈی اسلام آباد اٹک سیال کوٹ کے ازلا میں بھی کہیں کہیں بھوندہ باندی ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ملک دیگر وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا یک کے بعد دیگر آنے والے سلسلوں سے کویٹا چمن زیارت لورلہ ایدال بندین چاہی نوکنڈی تفتان شرانی مساقل سمیت بلوچستان پشاور مردان کوہٹ ایفت آباد سوابی ہزارہ کوہستان شانگلہ دیر بنیر چترال حریپور سمیر خیبر پختون خات تمام گلگت بلتستان اور کشمیر کے ساتھ ساتھ اسلام آباد روالپنڈی مریہ ٹکچاکوال سرگودہ خوشاب جیلم سیالکوٹ گجرات حفظ آباد منڈی بہاودین کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے وستی اور جنوبی پنجاب سندھ اور مشرقی بلوچستان میں موسم جوں کا توں خوشک ہی رہے گا آنے والے پندرہ دنوں میں شمالتہ جنوب درجہ حرارت میں مزید تین سے چار ڈگری سنٹی گریڈ کمی ہوگی یاد رکھیں ٹھانڈ بڑھے گی مگر کسی بھی شدید سردی کی لہر کا امکان نہیں پہلے مغربی سلسلوں کی شدت اور فریکوینسی بڑھنے کی بات کی ہے تو وضاحت کرتا ہے جنوب کے فیلحار یہ تاجکستان ترکمانستان ترکی تنزانیہ عراق تک محدود رہیں گے ان کا جھکاو دسمبر کے آخر تک جنوب کی طرف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس لئے سنسنی خیز خبروں پر دیان نہ دیں ان دو سلسلوں کے بعد ملک کے نوے سے پچانوے فیصد علاقوں میں دسمبر کے آخر تک موسم خوشک رہے گا